اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھل کپٹ سے ہی کام لیا کانگریز بھی اس سے پرے نہیں ہے بھاجپا سنگ جس تیزی سے مسلمانوں خلاف روزہ نہ کچھ نہ کچھ بیانبازی یا تشدد کی وارداتوں کو انجام دے رہی ہے تو سنجیدگی سے سوچنے کی بھی ضرورت ہے سب سے پہلے تو سیاسی میدان میں اپنا وقار مرتبہ یا لوہا منوانے سے پہلے اپنے اندر اتحاد کو قائم کریں کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن کوئی بتائے تو صحیح کہ ہم کتنا اپنی قام اپنے بھائیوں کے بارے میں سنجیدہ ہیں محضی لکشان کے وقت ان تمام باتوں کو چھیڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا دن بہ دن کس انتہا کی پستی میں ہمارا سماج جا رہا ہے اسے سمجھنی کی ضرورت ہے فضول بحث مباسے سے بات آگے کہاں بڑھ رہی ہے اگر کسی علاقے سے باجپا کا کوئی نمائندہ جیت درج کرتا ہے تو پانچ سال کا عرصہ ہمارے پاس رہتا ہے لیکن اممہ نے دیکھا جاتا ہے کہ آخری لمحے میں ہمیں پیاس لگتی ہے اور کوئن کھوڑنے کی سوچنے لگتے ہیں پھر چناؤ ہوتا ہے باجپا جیت درج کرتی ہے پھر وہی آلاپ چھیڑتے رہتے ہیں اگر مسلم نمائندہ جیت کر آتا ہے تو ہمارے مسائل کتنے حل کرتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اس پر تفسرہ کبھی کر سکتے ہیں لیکن اب جب چاروں طرف سے باجپا مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے تو مسلمان کیا کریں یقیناً باجپا کا ڈر دکھا کر مسلمانوں کے اوٹ کانگریس لیتی ہے یہ اس میں کوئی دورہ نہیں ہے پہلے محض ڈر دکھایا جاتا تھا لیکن اب یقیناً ڈرنی کی بات ہے کیونکہ اب کون سا نیا قانون مسلمانوں کے خلاف لائے جائے گا کہہ نہیں سکتے کب مسلم علاقوں پر بلڈو در گھمایا جائے گا کہہ نہیں سکتے کس مسجد پر بھگوا پرچم لہرہ جائے گا بول نہیں سکتے آخر کیا کیا اب تک نہیں دیکھا اور آگے کیا باقی ہے یہ بھی معلوم نہیں کئی امیر لوگوں نے تو بھارت کی سرزمین کو خیر آباد کہہ کر دوسرے ملکوں میں اپنی شہریت کو قبول کی ہے اور اس میں صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ زیادہ تر اپنے آپ کو سیکیولر اور اچھے کہلانے والے ہی شہری ہیں لیکن ہم سبھی تو اسی سرزمینیں ہند میں رہنا ہے اور اسی زمین میں دفن ہونا ہے کیونکہ یہ ہمارے عباو اقداد کی زمین ہیں یہ زمین میں ہماری پرخے دفن ہیں آج وقت بدل گیا تو کیا کل اور ایک بار وقت بدلے گا لیکن آج کو کیسے جینا ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اگر صرف کانگریس پارٹی کو محض غالی دینا ہے اس لئے غالی دے رہے یا محض مخالفت کرنی ہے اس ایک ہی نظریے سے بحث کرتے رہنا بے کوفی ہی کہہ سکتے ہیں یقینات آج کئی مسلمانوں کے مسائل پر کانگریس نہیں بول رہی تو کیا ہو سکتا ہے کہ سوٹ ہندو توا کا بھی الزام لگا دیا ہے یقینات اسے بھی قبول کیا جا سکتا ہے مان بھی نہیں کہ کانگریس کو چھوڑ کر دوسری سیاسی پارٹی کا دامن تھامنے والے کئی ایم ایل لیز ہم نے دیکھے ہیں تو کیا آسانی سے مسائل حل ہو سکتے ہیں یا پھر کسی دوسری پارٹی کو متحد ہو کر مسلمان اوٹ کر سکتے ہیں کیا اس وقت کسی مسلم پارٹی کو تشکیل دینا کہاں تک مناسب ہوگا لہٰذا ایسے وقت میں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے یہ بھی بات اتنی ہی سچ ہے کہ ملت اتنے تمام مشکلات کے بوجود بھی متحد ہونے کو تیار رہی ہے پیچھلے ستر سالوں میں کانگریس نے کیا کیا یہ سوار باج پا کے ساتھ کچھ مسلمان بھی کرتے رہتے ہیں پر جس تیز اسے حالات بدلتے گئے اب اس طرح کے سوالات کیا مہنے رکھتے ہیں آج بھی مسلمان پسمندہ ہے سچر کمیٹی رنگنات مشرہ کمیٹی ہزاروں کی تیعدات میں مسلمانوں کو جیل میں ڈال لینا فسادات وغیرہ تمام داستان تو ہے یہ لیکن کیا ان تمام سوالات کو سامنے رکھ کر کانگریس کو اوٹ نہ کرنا یا کانگریس کے مخالفت میں کچھ کہنا فلال درست ہوگا کیا بہت ساری گلتیاں ہو چکی ہیں اور کر بھی چکے ہیں کیونکہ کانگریس میں ہی اوپری عوضوں پر جو لوگ بیٹے ہیں یقیناً وہ بھی آرے سے سے ہیں لیکن دونوں طرف ایک طرف کھائیے تو ایک طرف پاڑے کیا فیصلہ لینا چاہیے پچھلے ستر سار میں مسلمان زندہ تو تھا پر اب مسلمانوں کے نسل کشی کا اعلان دھرم سنسن کے ذریعے کیا جا رہا ہے اور اس میں بھاجپا کے بڑے لیڈر شریک ہوتے ہیں خود ہمیں چانے کرنا ٹک چناؤ کے مدد نظر کہا کہ اگر کانگریس حکومت میں آتی ہے تو فساد برپا ہو سکتے ہیں آج ایک بار پھر بیجاپور کے اتناڑ نے بیلغام میں آ کر کہا کہ بیلغام نارت ہندو وٹروں کا ہے مطلب کسی طرح سے پھر باتوسی ہندو مسلم پر لائی جائے یہ کوشش ہے ریاست میں ریجنل پارٹی اگر طاقتوار ہو تو بہت ساری تصویر بدل بھی سکتی ہے انہیں ووٹ بھی کرے جو ملک کے بھائیچارے کو برقرار رکھنا چاہتی ہے ریاست میں جی ڈی ایس تو ہے لیکن حکومت بنانے کی قوت نہیں رکھتی اندیشہ یہ بھی ہے کہ بھاجپا کے ساتھ بھی چلی جا سکتی ہے دوسرا اندیشہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کانگریس کے ملے کو خرید آ جائے اور ویسے بھی بھاجپا نے جیتے ہوئے نمائندوں کو ہی اب تک خرید آئے کرناٹک میں بھی اسی طرح آپریشن کمل کے ذریعہ حکومت بنائی تھی ہو سکتا ہے کہ آگے بھی اسے دور آئے جائے اس کے باوجود بھی کیا کانگریس کو چھوڑ راستہ کوئی ہے مہنگائی بے روزگاری اپنے اروش پر ہے کانگریس گارنٹی سکیم کہیں تو عوام میں اثر بھی کرتے نظر آ رہے ہیں منتشر مسلمان مختلف پارٹیوں میں بکھرے پڑے ہوئے ہیں کوئی کسی کو سننے کو تیار نہیں ہر ایک دوسرے کو سنانے پر تولا ہوا ہے وقت بہت کم ہے مسلم سماج کا مستقبل خطرے میں ہے لیکن کسی طرح کی تبدیلی سماج میں کہیں نظر نہیں آ رہی کوئی سمجھنے کو تیار نہیں جس طرح پوری باطل طاقت منظم ہو رہی ہے کچھ انوانی ہونے کو وقت نہیں لگ سکتا اس سے پہلے بھی ہم نے بارہا کہا ہے کہ سب ادان خطرے میں ہیں دلیت مسلم متعید ہو تو بہت حد تک تصویر بدل سکتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دلیت سماج کا ایک بڑا تپکہ بھی بھاجپا یا منوعدیوں کی ساجشوں کا حصہ بنتے جا رہا ہے پر بتاتا ہوں ایسے تو سیکھڑ مسالیں دی جا سکتی ہے ضرورت ہے وہ ویسی پسماندہ تپکات کو سمجھنے کی کہ کیسے آپ کو سی بنایا جا رہا ہے آپ سب ہی ہندو خطرے میں ہیں جائشری رام چلاتے رہو دکاروہ میکزین کے مطابق جدووال راشتی سلاکار کا بیٹا فیویک دووال انگلنڈ کا شہر ہی ہے اور سنگاپور میں رہتا ہے باپ دیش بکت بن کر ہندو توا کی بات کرتا ہے بیٹا انگلنڈ کا شہر ہی ہے وہ کہیں بھی کسی مسجد پر بھگوہ پر چملہ رہا تھے وہ آپ کو نظر نہیں آگیا اسی طرح سے ہمیشہ ٹی وی پر ہندو توا کے علمبردار بھاجپا کے لیڈر بن کر جو ٹی وی پر آتے ہیں ان کے بچے امریکہ انگلنڈ میں پڑتے ہیں مسجدوں پر بھگوہ پر چملہ رہانے والے کوئی اور نہیں بلکہ دلی تو بھی سی پسماندہ تپکات کو استعمال کیا جا رہا ہے ویسے دیکھا جائے تو ہندووں میں بھی کئی جاتیاں ہیں لیکن سیاسی پارٹیوں نے مسلم سماج کو کڑگرے میں کھڑا کرتے ہوئے نفرت کا ماہول بنایا اور مسلمانوں کو بطور دشمن پیش کرنے کی کوشش کیا اور اس میں کچھ حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے مسلمانوں سے بھی جو خطا ہوئی ہے وہ پسماندہ تپکات کے مشکل وقت میں رابطہ رکھنا تو جو نہیں کر پائے جو بھی ہو 2024 کو ہندو راشت کا ایجنڈا شاید کرے گا نہیں لگتا کیوں کہ یہ آج بھی خوابی غفرت میں جی رہا ہے نہ تو کسی سیاسی لیڈر کو اس کی فکر ہے اور نہ تو کسی دینی رہنماؤں کے پاس حالات سے نمٹنے کا منصوبہ ہے آج بھی اسی پرانی روش پر جی رہے ہیں اور زبانی جمعہ خرچ تو شاید اس قوم سے بڑھ کر کسی اور کے پاس اتنے بڑی تعداد میں نہیں ہو سکتی ان کے جملے دیکھئے آنے دو دیکھیں گے ہم چھوڑتے کیا کربلا دیکھے سو ہے یہ قوم بدر میں لڑے سو ہے وغیرہ سبھی نے دیکھا گجرات فساد میں کیا ہوا دیلی فساد میں کیا ہوا مزفر نگر میں کیا ہوا مطلب احمقانہ بیانبازے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے جہاں جو پارٹی فلال ہی سہی وقتی طور پر ہی سہی تھوڑا سا سیکیولر ہو تو اس کو اوٹ کرنے کی کوشش کریں اب اوٹ ڈالنا جائز ہے یا نہیں ہے اس بحث کو مت چھڑنا کیونکہ تمہارا سب کچھ لٹ چکا ہے تمہاری نسلیں نشانے پر ہیں کچھ مسلمان فرضی قومی ہمدردی کے ذریعے ایسے وقت میں بھی اپنی جھولی بھرنے کے خدمات بھی خوب انجام دے رہے ہیں کیونکہ اس دور فتن میں سب سے آسان اللہ رسول قوم کے نام پر ہی تو پیسہ کمائے جا سکتا ہے ایک عرصے سے مسلمان کانگریس ہی کو زیادہ اوٹ کرتے آئے ہیں اور یہی عادت آج بھی ہے کبھی مسلم رہنماؤں نے موجودہ دور کے حالات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کسی لیڈر کے پاس بصیرت نہیں تھی اللہ نے موقع بھی بہت دیئے اور چوکنہ ہونے کی وارداتیں بھی پیش آئی بابری مسجد گجرات فساد مزفر نگر فساد سے لے کر موجودہ دور کے حالال طلاق مابل انچنگ مندر مسجد تک لیکن جو قوم رلیف کیمپوں میں آرام سے رہنے لگے اور ظلم کا احساس بھی نہ ہو وہ کیا انقلابات برپا کر سکتی ہے سوائے دیر رات تک کٹوں کو گرم کرنے کے اور کر بھی کیا سکتی ہے خیر جہاں بھی جس ریاست میں بھاجپا کو ہرانے والی طاقت ہو اس کو مل کر وٹ کرے آمد بھی پارٹی کی سرکار دھو ریاستوں میں ہے کرناٹک میں نہیں کے برابر ہے کیرلا تمیل نادو تیلنگانا اب تک تو محفوظ ہے لیکن آنے والی حالات کیا ہوں گے کہہ نہیں سکتے ریاست کرناٹک میں بھاجپا کی مخالفت میں کانگریس ہی کچھ حد تک مضبوط نظر آ رہی ہے لہٰذا کون کانگریس چھوڑ کر بھاجپا میں جاتا ہے پھر سے آپریشن کمل ہوگا تو کیا جیسے سوال تو ہے یہ لیکن مجبوری ہی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو کانگریس ہی کو اوٹ دینا ہوگا شاید کچھ لوگ اتفاق نہ رکھئے کیونکہ کانگریس پارٹی سے الرجی بھی کافی مسلمانوں کو ہے ان کے پاس جائز وجوہ ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن مجدہ آرات میں دوسری پارٹی تو نظر نہیں آ رہی آپ اپنی رائے ضرور دیں لکھیں شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اتحادی دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی